مسیح یسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے کلام مقدس میں سے کرنٹھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کے پانچ میں باب کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے کرنٹھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کے چھٹے باب کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی کے اٹھارویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے سو میرے عزیزوں اس سے پہلے میں آج کی بائبل ریڈنگ کا آغاز کروں آپ سے التماز کرتی ہوں کہ آپ جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو دوسرے گروپس میں جا کر اور اپنی اپنی وال پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمیں خداون کے کلام کے لیے جوائن کر سکیں سو ہم مل کر خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماز کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں بڑے صبر سے مسیبت سے احتیاج سے تنگی سے کوڑے کھانے سے قید ہونے سے ہنگاموں سے مہنتوں سے بیداری سے پاکوں سے پاکیزی سے علم سے تحمل سے مہربانی سے روح القدس سے بے ریا محبت سے کلام حق سے خدا کی قدرت سے راستبازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دہنے بائیں ہیں عزت اور بیزتی کے وسیلہ سے بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں گمناموں کی ماند ہیں تو بھی مشہور ہیں مرتے ہوں کی ماند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں مار کھانے والوں کی ماند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے گمگینوں کی ماند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں کنگالوں کی ماند ہیں مگر بتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں ناداروں کی ماند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں اے کرنٹھیوں ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے بس میں پرزند جان کر تم سے التماس کرتا ہوں تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلہ میں کشادہ دل ہو جاؤ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمبار جوئے میں نہ جھتو کیونکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جھول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت مسیح کو بلحال کے ساتھ کیا معافقت یا ایمانداروں کا بے ایمان سے کیا واسطہ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو ناچھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے یہ خداوند قادر مطلق کا کال ہے خداوند کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں سے کرنٹیوں کے نام فالوس رسول کا دوسرا خط اور اس میں بڑی دلچسپ اور بڑی گہری باتیں سیکھ رہے ہیں جو عموماً طور پر جن باتوں کو ہم سوچتے بھی نہیں ہمارے خیالات میں بھی نہیں ہوتی کہ خداوند کا کلام ہمیں ان چیزوں سے بھی روکتا ہے یا یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے لکھا گیا ہے بیان کیا گیا ہے ان باتوں کو ہم نہیں جانتے لیکن جب ہم بائبل مقدس کو ترتیب پڑھنا شروع کرتے ہیں سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوش کر سکتے ہیں اور اسی لیے اگر حقیقتا ہم اپنے خالق کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے پوری بائبل مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب ور پڑھنا اور اس کو ٹھیک سے سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے جیسے کل ہم نے کلام مقدس میں سے سکھا تھا کہ کس طرح سے خدا نے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم سب کے ساتھ میل میل آپ کر دیا اور یہ خدمت ہمارے ہمارے سپورز کر دی کہ ہم بھی جو ہے دوسروں کا خدا کے ساتھ میل میل آپ کرا سکیں اور وہ میل میل آپ ہم دوسروں کا خدا کے ساتھ تب کرا سکتے ہیں جب ہم یسو مسیح کی منادی ان کے ساتھ کریں جب ہم یسو مسیح کی قربانی کی باتوں کو جب ہم یسو مسیح کے پیار کی باتوں کو جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ہی ہم دوسروں کو جہاں یسو مسیح کے پاس لے کر آ سکتے ہیں اور یسو مسیح کے پاس کسی کو لے کر آنے کا جو مطلب یا مقصد ہے وہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا نہیں بلکہ اسے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا ہے اور اسی لیے یہ محنت ہمارے سپورٹ کی گئی ہے اسی لیے یہ خدمت ہمارے سپورٹ کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کا مذہب تبدیل نہ کرائیں بلکہ ان کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکیں اور زندگی صرف اور صرف جو ہے وہ یسو مسیح کے پاس ہے یسو مسیح کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کسی اور انسان نے کسی اور نبی کسی اور پیغمبر یا کسی مذہب کسی قوم کسی قبیلے نے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ صرف اور صرف یسو مسیح کرتا ہے اور وہ شخص ہر کوئی جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسو مسیح کو جانے اس کو ایکسپٹ کرے اور اپنی زندگی اس کو دے کر اسی کی وفاداری میں رہے اور میرے عزیزوں ہم خداون کے کلام میں سے ان باتوں پر کیونکہ آج کل بہت دھیان سے غار کر رہے ہیں ڈیپ لین چیزوں کو سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یسو مسیح میں آ جاتے ہیں تو کونسی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے اور کونسی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تو اسی لیے آج کی بائبل ریڈنگ میں بھی جو خدا کا بندہ کہتا ہے اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہے یہ بھی ازدماز کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو تو میرے عزیزوں خدا نے ہم سب پر تمام بنین انسان پر یہ فضل کر دیا اس نے یسو مسیح کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے وہ حالات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور خدا کا بندہ کہتا ہے یہ فضل جو تمہارے اوپر ہو چکا ہے کہ تم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہو اس فضل کو بے فائدہ نہ جانے دو کیونکہ جب ہم یسو مسیح پر امان لے آتے ہیں اپنی زندگیاں یسو کو دے دیتے ہیں اور پھر اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے جب تم میرے کہنے پر ہی عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداون خداون کہتے ہو کیوں مجھے خداون خداون کہتے ہو کیوں مجھے پکارتے ہو تو میرے عزیزو خداون چاہتا ہے جب ہم اسے خداون کہتے ہیں جب ہم اسے پکارتے ہیں جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں جب اس کے لیے سازوں کو بجاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو خداون کے نزدیک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اس کی ساری باتوں کو مانے پرستش تو اس کی حضوری میں پرشتے بھی کرتے ہیں آسمان پر زمین پر چوبیس گھنٹے جو ہے یسو مسیح کی پرستش ہمدوثنا ہوتی رہتی ہے اسی لیے یسو مسیح کو پرستش کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پرستش کر لی ہم ورشپر بن گئے یا ہم ایونجلیس بن گئے ہم ڈاکٹر بن گئے بلکہ تو ہم نے بڑا احسان کر دیا خدا پر یاد رکھیں ہمارا ان چیزوں میں آگے بڑھنا خدا کی حضوری میں کوئی احسان نہیں ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ خدا نے جو ہم پر فضل کیا ہے اس فضل کی ہم قدر تب ہی اصلی معنیوں میں کرتے ہیں جب ہم اس کے کہن پر اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں اس کی ستائش کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو تو اسی لیے خداوند جو ہے ہم سے خاص طور پر جو بات چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو خداوند کہتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اس کا کلام سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اس کے کلام پر جو ہے سب سے پہ اہلے سب سے خاص بات جو ہے عمل کرنا سیکھیں اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا ہی نہیں سیکھتے تو پھر مسیحوں کے بیچ میں سے کرپشن جو ہے کبھی نہیں جا سکتی مسیحوں کی زندگیوں میں سے دگا بازی خون ریزیاں بدکار ہیں اور یہ سارے کام مسیحوں کے بیچ میں سے کبھی نہیں جا سکتے اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی سٹیپ نہ لے اور اگر ہم اپنا پرسنلی اپنی ذاتی زندگی کے لیے سٹیپ لینا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے ہماری زندگیوں کو دیکھ کر یہ ف فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جب اس نے سٹیپ لے لیا اور یہ کامیاب ہو گیا تو ہم بھی سٹیپ لے کر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے تو میرے عزیزو ایک کو دیکھ کر دو بدلتے ہیں دو کو دیکھ کر چار بدلتے ہیں اور پھر پیور زندگیاں جو یسو مسیح کے ساتھ پیورٹی سے چلنے والی ہیں وہ اور بھی بدلتی جاتی ہیں اور لوگ بھی جو ہے خدا کا ڈر کو آپ ماننے لگتے ہیں اور پیور ہونے لگتے ہیں تو اسی لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا خدا کی حضوری میں اہد کرنا ضروری ہے کہ ہم خ اور سنیں گے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے کیونکہ خدا کا جو فضل ہم پر ہوا ہے ہم نے اس کو بے فائدہ نہیں جانے دینا خدا کا بندہ آگے کہتا ہے اب قبولیت کا وقت ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے تو میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس کے کلام کی نجات کی باتوں کو زندگی کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے ہمارا قبولیت کا وہی وقت ہوتا ہے وہی دن ہماری نجات کا ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے بھی ایسے کہ جب ہم نے خداون کے کلام کو سنا فوراں اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں یہ نہ کہیں کہ یہ میرے دو تین کام ہیں میں ان کو نپٹا کے اس میں تھوڑی سی دگہ بازی کرنا ضروری ہے دگہ بازی نہیں کی تو یہ کام نہیں نکلنا تو ایسے کام نہ کریں ایسے خیال نہ باندے اپنے دلوں میں بلکہ جب ہم نے اماندار ہونے کا وفادار ہونے کا خدا کی حضوری میں کلام سنا ہے اسی ٹائم ہمیں اپنی زندگی میں اہد کرنا ہے یہ ارادہ کر لینا ہے اپنے آپ سے خدا سے یہ وعدہ کر لینا ہے کہ اب میں دگہ بازیاں نہیں کروں گا اب جیسا خدا چاہتا ہے کہ میں مسیحی بنوں میں ویسا ہی مسیحی کہلاؤں گا تو میرے عزیزو پھر خدا کا روح جو ہے ہماری مدد کرنے لگ جاتا ہے وہ ہمارا ساتھ دینے لگ جاتا ہے وہ ہماری کمزوریوں پر ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب خدا کا روح ہماری کمزوریوں پر ہماری ویکنس پر ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں گناہوں میں گرنے نہیں دیتا اور پھر بھی اگر ہم اپنی غلطیوں کے وجہ سے یا دوسروں کی غلطیوں کے وجہ سے اگر گر بھی جائیں تو خدا جو ہے وہ ہماری دلوں کو جانتا ہے ہمارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے ہماری سوچوں کو جانتا ہے اسی لئے اگر ہمارے دل میں خدا کے لیے محبت ہے سچائی ہے تو جب خداون کے لوگ گر جاتے ہیں تو وہ اپنا زورے بازو بڑھا کر ان کو پھر سے پکڑ لیتا ہے پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے لیکن ایسا تب ہی ہوتا ہے جب واقعی ہمارے دلوں میں خدا کے لیے جو ہے سچی محبت ہوتی ہے اور واقعی ہمارے دلوں میں خدا کے کلام کی اس کے نام کی قدر ہوتی ہے آگے خدا کا بندہ اپنے بہت سارے ایکسپیرینس دے دے کر بات کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم پاکیزگی سے علم سے تحمل سے قربانی سے کلام کے حق سے خدا کی قدرت سے راستبازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دہنے بائیں ہیں عزت اور بیستی کے وسیلہ سے بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں کیونکہ خداون کے شاگرد جب کبھی سکتی سے پیار سے انجیل کی منادی کرتے تھے تو لوگ ان پر ایسی بلیو نہیں کر لیتے تھے لوگوں کو لگتا تھا شاید یہ ہمیں گمراہ کرنے آگئے ہیں کاس طرح پر گیر قوموں کے لوگ بھی ایسا سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آگئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ سمجھنے ہیں لیکن پھر بھی ہم سچے ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ زندہ خدا کے کلام کی سچائی ہے کیونکہ ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سچے خدا کی منادی کرتے ہیں ہم سچے خدا کے کلام کی خوشکبری لوگوں کو سناتے ہیں تو اس لیے لوگ ہمیں جو کچھ سمجھتے ہیں لوگ ہمیں غریب سمجھتے ہیں لوگ ہمیں گرا ہوا سمجھتے ہیں لوگ ہمیں نکمہ سمجھتے ہیں جو بھی سمجھنے ہیں ہمیں لوگوں کے کچھ بھی سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں اور ہم ہی شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہیون ہے خدا کی حضوری ہے جہاں ہم نے کبھی جا کر دکھوں کو فیس نہیں کرنا کبھی جا کر رونا نہیں کہی کبھی جا کر مصیبتوں کو نہیں سہنا لیکن وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ ہم پر حس بھی لیتے ہیں اگر وہ ہماری حکارت بھی کر لیتے ہیں تو ابھی ان کا جو عبدی مقام ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے اسی لئے ہمیں ان کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دعاوں کے وسیلہ سے خدا جو ہے ان کو بچا سکے ان کی زندگیوں میں کام کر سکے کئی بار قادم جو ہے بہت کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کلام سنانے کی مختلف طرح کی باتوں سے ان کو اپنی طرف لے لینے کی کہ شاید اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے یہ لوگ ہماری بات سن لیں اور قبول کر لیں کلام کو لیکن کئی بار لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سے بھی خداون کا کلام بھلے سکتی سے سنایا جائے بھلے پیار سے سنایا جائے جیسے بھی سنایا جائے مثالیں دے دے کر سمجھایا کریں کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کے کلام کی اور خدا کے لوگوں کی حکارت ہی کرنی ہے اور میرے عزیزو یاد رکھیں جو لوگ آخر تک جان دینے تک خدا کے کلام کی اور خدا کے لوگوں کی حکارت کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہمیشہ تڑپتے رہیں گے تو اسی لیے اگر آپ کا کبھی دل سخت ہوتا ہے خدا کے کلام کو ماننے کے لیے تو خدا کے حضوری میں روئیں گڑ گڑائیں اپنے دل کو خدا کے لیے نرم کریں کیونکہ آپ کا جو عبدی مقام ہے جیسے ہم نے کل کی بائبل لیڈنگ میں سیکھا تھا کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے یہ دنیا تو فنا ہو جانی ہے بلکہ ہمارا گھر آسمان پر ہے ہمارا اصلی وطن ہمارا اصلی گھر آسمان پر ہے خدا کی حضوری میں ہے اور ادھر وہاں رونا نہیں ہے دکھ نہیں ہے تکلیفیں نہیں ہیں اور میرے عزیزو جب ہم اس دنیا میں صرف مسافروں کی طرح آئے ہیں تھوڑا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں تو وہ تھوڑا وقت جس نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو بھولے نہیں ہم اس کی حضوری میں ہی گزاریں ہم اس کی طرف ہی اپنے دہان کو رکھیں تو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ آخر میں ہمارا جو فائنل ریوارڈ جو ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمیں دینا ہے وہ ہمارے کالک نے ہمیں دینا ہے اس دنیا نے یہ دنیا جو ہماری حکارت کرتی ہے جو ہم پر ہستی ہے جو ہمیں دکھ دیتی ہے جو ہم پر الزام لگاتی ہے اس دنیا نے ہمیں فائنل ریوارڈ نہیں دینا بلکہ ہمارا فائنل ریوارڈ ہمارے خالق نے ہمیں دینا ہے اور جب ہم اپنے زندگیوں کے وسیلہ سے جب ہم اپنے کاموں کے وسیلہ سے اپنی باتوں کے وسیلہ سے اپنے خالق کو خوش کریں گے تو یاد رکھیں ہم اپنا فائنل ریوارڈ حاصل کریں گے اور وہ فائنل ریوارڈ ہر کسی کو نہیں ملے گا خصوصاً وہ لوگ جو یسو کا انکار کرتے ہیں ان کو تو کبھی نہیں ملے گا آگے خدا کا بندہ کہتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جھتو تو میرے عزیزوں وہ لوگ پھر سے میں یہ بات ہماری ہر روز ڈیلی کی بائبل ریڈنگ میں یہ بات ضرور ریپیٹ ہوتی ہے کہ تاریکی کے کاموں کا روشنی کے کاموں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے خدا کا بندہ آج پھر یہی بات کہہ رہا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جھتو کیونکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت تو اسی طرح میرے عزیزوں خدا کے لوگوں کا دنیا داری سے دنیا کی چیزوں سے دنیا کی خواہشوں سے دنیا کی صحبتوں سے کیا میل جول ہے خدا کے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے جیسے لکھا ہے روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے روشنی اور تاریکی کی کوئی آپس میں شراکت نہیں ہے اسی لئے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ روشنی کے کام کریں گے اور جو دنیا کے ساتھ چلتے ہیں وہ تاریکی کے کام کریں گے اور میرے عزیزوں جب ہم مسیح یسو میں آ جاتے ہیں تو تاریکی کے کاموں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہتا کوئی واسطہ رہنا بھی نہیں چاہیے جیسے ہم نے کل کلام مقدس میں سے سیکھا تھا کہ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو ہم نئی مخلوق ہو جاتے ہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئی اور نئی چیزیں جو ہیں وہ تاریکی کی ساری چیزیں ختم ہونے کے سبب سے وہ نئی چیزیں روشنی کی چیزیں ہیں روشنی کے ہتھیار ہم نے باندھ لینے ہیں ہم نے دعا کرنی ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں ہم نے خدا کی تمجید کرنی ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا جس نے ہمیں بنایا جس نے ہماری قیمت ادا کی وہ ہمارے ان سارے کاموں کے وسیلہ سے خوش ہے بھی کے نہیں اور اگر ہم ساری دنیا کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے خالق کو ہی خوش نہیں کر سکتے تو اس دنیا کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے جن عزیزوں کے پیچھے جن دوستوں کی قاطر جن بہن بھائیوں کی قاطر ہم اپنے آپ کو گناہ میں گرا لیتے ہیں ان دوستوں نے بھی ہمارے لیے نہیں رہنا ان بہن بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہنا بلکہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک دن ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اسی لئے میرے عزیزوں اس دنیا کو خوش کرنے کا ان عزیزوں کو جو خدا سے آپ کو دور لے کر جاتے ہیں ان لوگوں کو خوش کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھلے آپ جس بھی گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی خاص پیریارٹی ہونی چاہیے کہ اس گھر میں آپ کو بھیجا کس نے پیدا تو آپ کو آپ کے خالق نہیں کیا ہے آپ نے جس بھی ماں کی گوت سے جنم لیا ہے آپ نے جنم لیا ہے تو صرف اپنے خالق کی مرضی کے مطابق لیا ہے اور اگر وہ نہ چاہتا تو ہم اس دنیا میں کبھی نہیں آسکتے تھے کسی طرح سے نہیں آسکتے تھے ان بے اولاد بہنوں سے پوچھیں جو دن رات کبھی کہیں جاتی ہیں کبھی کہیں جاتی ہیں اولاد کے لیے ترستی ہیں دعائیں کرتی ہیں لیکن جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی کوئی اس دنیا میں نہیں آتا میرے عزیزو کوئی بشر اس دنیا میں خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آسکتا تو اسی لیے ہمیں اگر خدا نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے تو اس نے ہمیں اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے اس نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم سارے تاریکی کے کام کر کے ناچ رنگ کرتے رہے شراب نوشی کرتے رہے لالج کرتے رہے حسد کرتے رہے لڑتے جھگڑتے رہے تفرکے ڈالتے رہے اور اس سے خدا خوش ہو جائے گا نہیں میرے عزیزو اس سے دنیا خوش ہوتی ہے یہ سارے کام جو ہے دنیا کو مزا کراتے ہیں خدا کو مزا نہیں کراتے خدا کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں سے خوش کرنا ہے اور خدا کی حضوری کا مزا اگر ہم نے خود چکھنا ہے تو ہمیں واقعی حقیقی طور پر پیورٹی کے ساتھ خدا کی حضوری میں اپ اپنے دل کو انڈیلنا پڑے گا اور جب ہم خدا کی حضوری میں پیورٹی والی محبت کریں گے تو پھر تاریکی کے کاموں سے ہمارا کوئی میل جول نہیں رہے گا کسی بھی تاریکی کے کام سے کوئی بھی محفل تاریکی کی بیٹھے ہمارا دل ہی نہیں کرے گا اس محفل کو جا کر جوائن کرنے کا کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا میں ادھر گیا تو میرا خالق جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا آگے خدا کا بندہ کہتا ہے مسیح کو بلعال کے ساتھ کیا معاقت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ میرے عزیزو یہ اس ایماندار اور اس بے ایمان کی بات کی گئی ہے ہم جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم ایماندار لوگ ہیں اور وہ لوگ جو یسو مسیح پر نہیں ایمان رکھتے وہ بے ایمان لوگ ہیں اور میرے عزیزو بے ایمانوں کے ساتھ ایمانداروں کا کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی نہیں اگر ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے تو صرف یہ دی گئی ہے ہم بے ایمانوں میں صرف اور صرف ایمانداری کا ہمیشہ کے زندگی کا کلام سنانے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن ان جیسے کاموں کو اختیار کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا یہ سمسی نے ہرگز ایسا نہیں کیا کہ شرابیوں میں بیٹھ کر شراب پیو گے تو ان سے شراب چھڑوا سکتے ہو بلکہ شرابیوں میں جا کر اگر ہمیں جانا ہے تو صرف اور صرف انجیل کی منادی کے لیے جانا ہے ان سے شراب چھڑوانے کے لیے جانا ہے اگر بدکاروں کے پاس ہمیں جانا ہے تو ان کو بدکاری سے ہٹانے کے لیے جانا ہے نہ کہ خود ان کے ساتھ بدکاری کرنے لگ جائے تو میرے عزیزو خدا نے اگر ہمیں برے لوگوں میں جانے کی اجازت دی ہے تو صرف ایک اور ایک ہی مقصد کے لیے دی ہے کہ ان برے لوگوں کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکیں اس کے علاوہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے کام کرنے کی ہمیں مسیح ہوتے ہوئے بلکل اجازت نہیں ہے نہ ہمیں ناشرنگ کی اجازت ہے نہ کسی اور برے کام کی اجازت ہے اور آگے لکھ رہا ہے اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناظبت ہے میرے عزیزو خدا کے مقدس کو خدا کے گھر کو بتوں سے کوئی مناظبت نہیں ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہ پتھر کی بنی ہوئی چیزوں کو یا سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو پتل کی چاندی کی بنی ہوئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ ہر جگہ ہر وقت رہتا ہے اور یہ جو بت ہیں یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا خدا کلام بتاتا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور میں ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا تو یاد رکھیں میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہمارے بیچ میں چلنا پھرنا چاہتا ہے وہ ہر وقت ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے لیکن یہ پتھر کے بنے بت یا چاندی پیتل سونے کے بنے بت یہ ہمارے بیچ میں چل پھر نہیں سکتے یہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم انہیں یسو کا نام دے دیں یا مقدسہ مریم کا نام دے دیں تو بھی وہ پتھر ہیں اور یاد رکھیں جب ان پتھروں کو ہم اپنے گھروں میں لے راتے ہیں تو ہم اپنی مقدس ماں مریم کی جو پوری ویلیو ہے جو اس کا مقام ہے وہ ایک پتھر کو دے دیتے ہیں جو خدا کی حضوری میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ خدا نے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ تمام امانداروں کی ماں ہے اور امانداروں کے لئے تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان کو بتوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے نہ ان کے گھروں کو بتوں سے کوئی مناسبت ہے نہ ان کے مقدس کو کیونکہ مقدس تو ہمیں بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں تو ہمیں ان بتوں کو پاس رکھنے کے لئے اپنے گھروں میں رکھنے کے لئے یا اپنے چرچز میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی مقدس ماں کی اہمیت ایک پتھر کی مورتی کو کیوں دے جب ہماری ماں مقدس ماں جو ہے اس کو مقدس خدا کے کلام نے ٹھیرایا گیا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کسی مقدس چیز کو جو ہے بُتھ کی شکل میں بنا کر کھڑا نہ کرو ایون یسو مسیح کا بھی ہم سٹیچو کو کلام کو اگر مکمل طور پر ایمانداری سے دیانتداری سے پوری سوچ اور سمجھ سے پڑھیں تو کلام کے مطابق ہم اپنی یسو مسیح کی اہمیت کو بھی جو ہے وہ پتھر کو نہیں دے سکتے یسو مسیح تو زندہ ہے وہ ہمارے دنوں میں رہتا ہے ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے ہمارے سارے کاموں میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم اپنے یسو کی اہمیت ایک کسی پتھر کو کیوں دے اور میرے عزیزو جب ہم خدا میں ہو کر ان پتھروں کو یسو کی اہمیت دیتے ہیں کبھی اپنی مقدس ماں مریم کی اہمیت دیتے ہیں تو یاد رکھیں ان زندہ ہستیوں کی ان پاک ہستیوں کی ہم انسرٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اہمیت ان بتوں کو دے دیتے ہیں اور یہ بت جو ہے کوئی پتھر ڈیزر بھی نہیں کرتا یسو مسیح کی صورت لینے کے لیے یا مقدسہ مریم کی صورت لینے کے لیے کوئی پتھر ایسی چیز ڈیزر نہیں کرتا یہ ڈیزر یہ عزت ساری جو ہے یہ خدا کے نام کی اور زندہ خدا کے نام کی ہے ان پتھروں کی کوئی خدا کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں ہے آگے لکھا ہے اور وہ میری امت ہوں گے اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو ناچ ہوو سو خدا کا بندہ کہتا ہے تمام طرح کے برے کاموں سے برے لوگوں سے تاریکی کے کاموں سے نکل کر الگ رہو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شرابی محفلوں میں بھی جا کر بیٹھو تو it's okay that's fine for us no that's not fine for us خدا کا کلام کہتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو تمام طرح کے دگا بازوں سے جھوٹوں سے شرابیوں سے ناچ رم کرنے والے لوگوں سے بدچلن لوگوں سے تمام طرح کے برے لوگوں سے جو خدا کے کلام کی حکارت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام میں لکھا ہے لیکن ہم نہیں عمل کرتے ہم نے سارا کچھ ساتھ ساتھ رکھنا ہے خدا کا کلام سختی سے منع کرتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوو یاد رکھیں میرے عزیزوں ہمارے نوجوان لوگ خاص طور پر وہ تو ناپاک چیزوں کو چھونے کی بجائے ناپاک چیزوں کو اپنے لبوں پر گاتے ہیں مجھے بتائیں ہاں جو یہ فلمی گانے یا فلمی چیزیں جو کچھ بھی ہمارے ذہنوں میں ذناکاری کے برے فیالات لے کر آتی ہیں بری خائشات ڈالتی ہیں کیا یہ چیزیں پاک ہیں لیکن ہمارے نوجوان لوگ اپنے لبوں سے ان چیزوں کو گاتے ہیں تو خدا کیسے قبول کرے گا خدا کا کلام کچھ چیزیں بلکل صاف صاف بلکہ ہر چیز کو بلکہ صاف صاف پیان کرتا ہے میرے عزیزوں جب ہم مسیح یسو میں چلتے ہیں ہمیں ایک ہی خدا کو ماننا ہے ایک ہی خدا کو خوش کرنا ہے یا تو ہم دنیا کے خدا کو یعنی کے عبلیس کو خوش کر لیں یا ہم آسمان کے زندہ خدا کو خوش کر لیں جس نے ہمیں بنایا اور صرف بنایا نہیں بلکہ ہماری قیمت بھی ادا کی ہمیں خرید لیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا تو میرے عزیزوں اگر ہم یسو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوہ میں جتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان سارے برے لوگوں سے جو برے کام جو تاریخی کے کام کرتے ہیں ہمیں ان میں سے نکل کر الگ ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم ان کو تو نہیں کھویں گے لیکن اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیں گے اور اگر ہم ان میں سے نکل جائیں گے تو ان کو کھو بھی دیں گے تو It's fine کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو اپنی final destination کو ہرگز نہیں کھویں گے تو میرے عزیزوں یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے یا تو تاریخی کے ساتھ رہیں یا روشنی کے ساتھ رہیں اور جو بھی آپ فیصلہ لیتے ہیں سوچ سمجھ کر لیں کیونکہ تاریخی اور روشنی کا خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا آپس میں کوئی میل جول نہیں کوئی ملاب نہیں ہے آگے خدا کا کلام کہتا ہے تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے یہ خدا قادر مطلق کا کال ہے پریز دا لور تو میرے عزیزوں کسی مذہب کی بھی تعلیم کو آپ دیکھ لیں کسی قوم کسی قبیلے کی تعلیم کو دیکھ لیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ شخصیت وہ ہستی جس نے ہمیں خلق کیا اس نے ہمیں بیٹے اور اپنی بیٹیاں ہونے کا مقام بخش دیا یہ تو صرف خوشکبری ہم یسو مسیح میں آنے کے وسیلہ سے جانتے ہیں اور جب ہم یسو مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے خالق کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں ہمیں دو وقت تین وقت یا جمعرات یا ایسے دن ڈیسائٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دن آئے گا تب خدا ہماری زیادہ سنے گا اس وقت ہم دعا کریں گے تو اس وقت کم سنے گا یا اس وقت کریں گے تو سنے گا اس وقت کریں گے تو سنے گا ہی نہیں میرے عزیزو وہ ہمارا باپ ہے ہم چوبیس گھنٹے میں جس وقت مرضی چاہیں ہم اس کی حضوری میں جا کر دعا کر سکتے ہیں ہم جس وقت مرضی چاہیں جہاں بھی کھڑے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ہم اس کی ستائش کر سکتے ہیں ہم اس کی تمجید کر سکتے ہیں ہم اس کے نام کی گواہی دے سکتے ہیں اور ہمارا خدا اسی لیے تو ہمارے خدا نے دنیا کی ساری چیزوں سے تاریکی کی ساری چیزوں سے تاریکی کے سارے اندھیروں سے کاموں سے ہمیں الگ کر کے ہمیں آزاد کر دیا ہے تاکہ آزادی سے ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکیں اس کی ستائش کر سکیں اور جو کچھ ہمیں چاہیے اس سے مانگ سکیں اس نے ہمیں ہمیشہ کی صرف زندگی نہیں دی بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں ان سب کو پورا کرتا ہے اور وہ اپنے طالبوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا بشرت ہے کہ ہم اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں واقعی حقیقی طور پر وفاداری سے اس کی حضوری میں چلتے رہیں اور جب ہم وفاداری سے خدا کی حضوری میں چلتے ہیں تو وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخر میں تو جو اس نے ہمیں فائنل ریوارڈ دینا ہے دینا ہی ہے لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے اتنا کچھ دیتا ہے جو دنیا کے لوگ چاہ کر بھی اپنی دولت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس دولت نہ بھی ہو پھر بھی ہم وہ ساری برکتیں خدا کی حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یسو مسیح کو اور اس کے روح کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لیا ہوتا ہے سو خداون مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی حضوری میں وفاداری سے چلتے رہیں اور وہ برکات جو خداون یسو نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہر روز اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے رہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیال سے بھرے زندہ اسمانی باپ ایل اشکروں کے رب بے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو انسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری تعریف تیری تمجید تیری ستائش کرتی ہوں تو جو ہم سے پیار کرتا ہے ہمارا خیال رکھتا ہے اے باپ اسمانی اس وقت میں سر جتنے لوگ آئے ہیں آن لائن تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے اے باپ اسمانی اسی طرح اس ویڈیو کے نیچے جتنے لوگوں نے اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں ان تمام لوگوں کی درکاستوں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درکاست کرتی ہوں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کی تمام درکاستوں کو اپنی حضوری میں قبول کر اور ان کو مصبت جواب دے تاکہ تیرے لوگ جو تیری حضوری میں تیرے نام پر ایمان رکھتے ہیں تیری حضوری سے معجزات حاصل کر سکیں اور تمام تناکیت بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں یسومسی کے نام میں ان پر رحم کر ان پر ترس کھا ان کو اولاد والی بنا کر شادمانی بخش دے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یسومسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان پر بھی رحم کر ان کو اچھے روزگار مہیا کر تاکہ وہ روزگار والے ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اور تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے اے باپ اسمانی وہ لوگ جو مسیحی ہوتے ہوئے اپنے ایمان کے وسیلہ سے تیرے نام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں تو ان سب کے ساتھ ان کے دکھوں میں ان کی مدد کر اور ان کو شادمانی بخش دے تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لے اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کسرت سے استعمال کر دوے آف ہیمن فیس بک پیج پر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا اس ساری خدمت پر جو تیرے لیے کی جا رہی ہے آسمان کی بادشاہی کے پاس لوگوں کو لے کر آنے کے لیے کی جا رہی ہے تو اپنا ہاتھ اپنا فضل رکھ اور ہم سب کو اپنی حضوری میں ہمیشہ قائم رکھ اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کو بہت برک کر دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے آمین آمین